آج کی ہماری ہنڈرڈ ڈسٹینیشن ڈوئی چیلنج میں آج کی ڈسٹینیشن ہے شارجہ میزیم آف اسلامی سولیزیشن یہ میزیم بہت ہی پور سکون سی جگہ پر واقع ہے دھنوں کو پارک کر کے ہم میزیم کے اندر داخل ہو گئے کانٹر سے دس درم کا ٹکٹ لیا اور میزیم دیکھنے کے لیے چل پڑے میزیم کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جس میں مسلمان سائنٹس کی اور اسٹرانومرز مسلم کیمسٹ مسلم میڈکس اور اسٹرالوجرز اور کیلی گرافرز ان کی انوینشنز اور ان کا آرٹ اس میزیم میں رکھا ہوا ہے مسلم جیوگرافرز کا بنایا ہوا گلوپ اور یہ ہے پانی کا پانی سے چلنے والی ایک گھڑی ارلی سینچریز کی جائپور میں موجود ستاروں کی اسٹیڈی کرنے والی فیلڈ اور ایک اور گلوپ جو مسلم جیوگرافرز نے بنایا ہے یہ بینس کا ریڈیس معلوم کرنے والا ایسٹرانومیکل ٹور اس کے بعد ہم چلے گئے مسلم کیلی گرافی اور مسلم موسک کے ریپلیکاس دیکھنا اس کیلی گرافی گیلری میں کچھ ارلی سینچریز کے لکھے ہوئے قرآن کے ریپلیکاس اور دیگر کیلی گرافیز کے نمونیں موجود تھے آنا کعبہ کا ارلی سینچریز کا میک اس کے بعد ہم جا رہے ہیں میوزیم کی سب سے انٹرسٹنگ جگہ جو ہے بنوحشم گیلری آف آرٹ سائنس اینڈ تیکنالوجی مسلم آسٹرالوجرز کی پنایا ہوئے کچھ ایکیپمنٹس اور ان کے ریپلیکاس موسیقی 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 سرجری اور آپریشنز کے ایکیپمنٹس ان میں سے کئی ایکیپمنٹس بکس آج کی سینچری میں بھی استعمال کی جاتے ہیں اور ابن اسینہ جنہیں ویسٹ میں اویسینہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی بکس آج بھی میڈیکل سینس میں سٹڈی کی جاتی ہیں موسیقی یہ وقت کا تایون کرنے کے لئے انمنٹ کی ہوئی ارلی سانچیز کی کچھ گھڑیاں یہ نماز کی سوٹ اور گیرے کا تایون کرنا جو مسلم ایکسپلورر نے یوز کی ہے اور ابن الحشم کا تھیوری آف آپٹک کا پریکٹیکل ستاروں اور انجینئس کے بنائے ہوئے کچھ نمونیں اور ان کو آپ خود آپریٹ کر کر بھی دیکھ سکتے تھے ہم نکل پڑے سیکنڈ فلور کی طرف جو کہ ہم آپ کو دوسرے پارٹ میں دکھائیں گے موسیقی